محبت کا ایک ایسا لا جواب عمل بتائے جائے گا جس میں آپ صرف اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مسلیں گے تو جس کے لئے بھی عمل کیا جا رہا ہوگا وہ شخص آپ کی محبت میں بے قرار ہو کر فوراً آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا اور آپ کا تابعہ فرما بردار ہو جائے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا تو معزز ناظرین عمل جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحمت روحیمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تارج محمد روحانی موالے چینل میں خوش آمدی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ معزز خواتین و حضرات آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ بہت ہی نیاب بہت ہی خاص اور زبردست قسم کا عمل ہے جس کے نتائج آپ کو فوراں ہی ملتے ہیں میں یہ عمل صرف جائز مقاصد کے حصول کے لیے بتا رہا ہوں لہذا اس عمل کو صرف جائز مقاصد کے حصول کے لیے ہی کیا جائے نجائز کرنے والا خود ذمہ دار ہوگا کیونکہ یہ عمل ایک جلالی عمل ہے اس لیے اس عمل کو نجائز کاموں میں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے اس عمل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس عمل میں کسی کو کچھ کھلانا نہیں پڑتا جس کے لیے بھی یہ عمل کرنا ہو اگر وہ شخص آپ سے دور بھی ہو اور اس تک آپ کی رسائی نہ بھی ہو تو تب بھی یہ عمل پورا پورا اثر کرتا ہے یہ بہت ہی آسان عمل ہے اس عمل کو کرنے کے بعد بس آپ صرف اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑیں گے تو جس کے لیے بھی عمل کیا گیا ہوگا تو اس کے دل میں آپ کی محبت کی ایسی طرح پیدا ہوگی کہ وہ شخص بے چین ہو کر فورا آپ کے پاس پہن جائے گا اور آپ کی تابعہ داری کرے گا اور آپ سے ملے بینا ایک پل بھی نہیں رہ سکے گا میں اس عمل کی زیادہ تعریف نہیں کروں گا جو افراد بھی اس عمل کو کریں گے وہ خود اس کا اثر دیکھ لیں گے اس عمل کو اگر ٹھیک طریقے سے کر لیا جائے تو کامیابی لازمی آپ کا مقدر ہوگی عمل کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے گا اس عمل کے لیے آپ کو کچھ اشیاء درکار ہوں گی جو کہ یہ ہیں حرن کی جلی سرخ یا گلابی رنگ کی موبتی زافران ایک میٹر کارٹن کے کپڑے کا پیس جو گلابی رنگ کا ہونا چاہیے اور ایک اچھی قسم کا اتر یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے بعد جب چاند کی تیرہ طریق ہو تو اس دن کام از کام سوا کلو بکرے کا گوشت لے کر عمل کی نیاز کی نیت سے کسی غریب کو خرات کر دیں اگر عمل لڑکے کے لیے کرنا ہو تو بکرے کا گوشت اگر لڑکی کے لیے کرنا ہو تو بکری کا گوشت لیں جب چاند کی چودہ طریق ہو تو اس عمل کو کریں جس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے جس کے لیے بھی عمل کرنا ہے اس کے نام کے عداد والدہ سمیت عمل سے پہلے ہی نکال لیے جائیں تاکہ وقت کی بچت ہو سکے عداد نکالنے کے طریقہ پر مردی ویڈیو میں پہلے ہی اپنے چینل پر شیئر کر چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چودھویں کی رات کو جب زہرہ کی ساتھ ہو تو تب یہ عمل کریں یاد رہے عمل کے لیے ایسا کمرہ یا جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں اور وہاں چاند کی روشنی بھی آ رہی ہو مطلوبہ وقت پر باوضو ہو کر کمرے میں کارٹن کا کپڑا بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور سب اشیاں اتر سمیت اپنے سامنے رکھ کر کودھ کا بخور سلگا لیں اور ساتھ ہی موبتی روشن کر لیں اور پرسکون ہو کر نا کے ذریعے آہستہ سے ایک گہرہ اور لمبا سانس لیں اور موں کے ذریعے خارج کر دیں اس عمل کو تین بار دورائیں اور خود کو ریلیکس اور پرسکون محسوس کریں اس کے بعد جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس شخص کا تصور آپ نے پانچ سے دس منٹ تک کرنا ہے یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں اس مقصد کو آپ نے پانچ سے دس منٹ تک ویجولائز کرنا ہے اس کے بعد یہ عمل مطلوب کے نام کے عداد کے مطابق ورد کریں اس عمل کو اتنے دن پڑنا ہے جتنے مطلوب کے نام کے حروف ہیں مثلاً یہ عمل اگر زید کے لیے کیا جا رہا ہے تو زید کے نام کے عداد ہیں اکیس اور زید کے نام کے حروف ہیں تین لہٰذا یہ عمل تین دن تک روزانہ اکیس بار ورد کرنا ہے تین دن میں عمل مکمل ہو جائے گا پڑھنے والا عمل یہ ہے پہلے فلاں بن فلاں کی جگہ جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا اور دوسرے فلاں بن فلاں کی جگہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام دیں اس عمل کو پڑھنے سے پہلے یہی الفاظ زافران کی جلی پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں عمل پڑھنے کے بعد حرن کی جلی اور اتر پر دم کر دیں جب تک حرن کی جلی پر لکھا ہوا عمل آپ کے پاس رہے گا تب تک جس کے لیے بھی عمل کیا گیا ہوگا وہ شخص آپ کا بے دام غلام بن کر رہے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا اور آپ جب بھی چاہیں اس کے دل میں اپنی محبت کی تڑپ پیدا کر کے اپنے پاس بلا سکتے ہیں اس عمل سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے جب بھی مطلوب کو اپنی محبت میں بے قرار کر کے اپنے پاس بلانا ہو تو دم کیے ہوئے اتر کے ایک یا دو کترے ہتھیلی پر رکھیں اور چند منٹ بند آنکھوں سے محبوب کا تصور کریں کہ آپ کے سامنے مجود ہے پھر اس عمل کو اول آخر درود پاک کے ساتھ صرف گیارہ بار پڑھ کر اپنی ہتھیلی پر دم کر دیں اور ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی بند آنکھوں سے مطلوب کو تصور میں دیکھتے ہوئے دم کر دیں اور اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیں ایسا آپ دن اور رات کے کسی بھی اوقات میں کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے مطلوب کے دل میں آپ سے ملنے کی ایسی تڑپ پیدا ہوگی کہ آپ کی محبت میں بے قرار ہو کر آپ کے پاس پہن جائے گا اور فرما برداری کرے گا اس عمل کی تریف الفاظ سے باہر ہے جو اس عمل کو کرے گا وہ خود اس کا اثر دیکھ کر حران رہ جائے گا اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے اگر ایک بار آپ اس عمل کو کر لیں گے تو زندگی بار آپ کو کسی اور عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس عمل کو میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کے باوجود اگر کسی کو رہنمائی درکار ہو تو وارس اپ پر رابطہ کیا جا سکتے ہیں اس عمل کو کریں فیدہ اٹھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نمبر پر وارس اپ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ